سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں وید جاوید اختر اور آج میں آپ کے سامنے شرلک ہومز کی بہت دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں بہت زیادہ بزی شیڈیول ہونے کی وجہ سے میں کہانی بہت دنوں بعد لارہا ہوں تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اور آگے امید کروں گا کہ کہانی جلدی سے جلدی لاؤں تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کاؤپر بیچ میرے کاؤپر بیچ پہنچنے کے دو دنوں تک میرا جیون بڑا شانت تھا تیسرے دن ناشتے کے ٹھیک بعد سریمتی ریو کیسل آئیں اور فس پسا ہٹ کے سور میں اپنے پتی سے کچھ کہا ارے ہاں وہ میری اور مڑ کر بولا ہم آپ کے بڑے کرتگی ہیں کماری ہنٹر کہ آپ نے ہماری سنک کے چلتے اپنے بال کٹوا لیے میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ اس سے آپ کا کرشن ذرا بھی کم نہیں ہوا آپ ہمیں دیکھنا ہے کہ نیلی پوشاک تم پر کیسی لگتی ہے یہ تمہارے کمرے میں تمہارے پلنگ پر رکھی ہوئی ہے اور اگر تم اسے پہن کر آوگی تو ہم تمہارے اتیان تابہاری ہوں گے مجھے جو پوشاک ملی تھی وہ وششت نیلے رنگ کی تھی اس کا کپڑا بہت ہی بڑھیا تھا اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ پہلے بھی پہنی گئی تھی میرا ماں پلے کر بھی سیدی سلوائیا گیا ہوتا تو مجھے یہ اتنی ٹھیک نہ بیٹھتی میسٹر اور میسیز اریو کیسل دونوں اسے مجھے پہنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے وہ لاؤنج میں میری پرتکشا کر رہے تھے جو بہت بڑا ہے اور مکان کے آگے والے پورے حصے میں پھیلی ہوئی ہے اس میں تین بڑی کھڑکیاں ہیں جو فرش تک پہنچتی ہیں بیچ والی کھڑکی کے پاس ایک کلسی رکھی ہوئی تھی اور کھڑکی کی اور اس کی پیٹتی مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا گیا تھا اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرتے اریو کیسل نے مجھے مزیدار کہانیاں سنانا شروع کر دیا آپ کلپ نہ گر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہاس سے آدپسک لگ رہا تھا اور میں ہستے ہستے تھک گئی میسیز اریو کیسل اس دوران مسکرائی بھی نہیں اور گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی ترہی اس کے چہرے پر چنتا اور پیڑا کے بھاؤ تھے لگ بگ ایک گھنٹے بعد مسٹر اریو کیسل اچانک بولے کہ اب دن کے کام کرنے کا وقت ہو گیا تھا اور مجھے اپنی پوشاک بدل لینی چاہیے تھی اور ننی ایڈورڈ کو لے کر پارک میں چلے جانا چاہیے تھا دو دن بعد یہی سب دور آیا گیا میں نے پھر سے اپنی پوشاک بدلی میں پھر سے کھڑکی میں بیٹھ گئی اور پھر اپنے مالک دوارہ سنائی جا رہی مزیدار کہانیوں پر جی بھر کر ہسی پھر اس نے مجھے ایک پیلی جلد کی ایک اپنیاز پکڑا دی اور میری کرسی تھوڑی کنارے کھسکا دی تاکہ میری سویم کی چھایا پستک پر نہ پڑے اور اس نے مجھے اسے پڑھ کر سنانے کو کہا میں دس منٹ تک پڑھتی رہی ایک ادیائے کے پیچ تک پہنچ گئی اور ایک آئیک ایک واقعہ بھی آدھا ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھے رک جانے اور پوشاک بدل لینے کو کہا آپ سرالتہ سے کلپ نہ کر سکتے ہیں مسٹر ہومس کہ میں یہ جاننے کو کتنی اتصک ہو گئی کہ اس اسادھارن پرزنٹیشن کا مطلب کیا تھا میں نے دیکھا تھا وہ ہمیشہ بڑے سافدھان رہتے تھے کہ میرا چہرہ کھڑکی سے پرے بنا رہے اس لیے میں یہ جاننے کو بیچین ہوٹی کہ میری پیٹ پیچھے کیا چل رہا تھا پہلے پہل تو یہ اسمبھو لگا لیکن شیگری میں نے ایک یکتی خوج نکالی میرے ہاتھ اپنا شیشہ ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں نے رومال میں شیشے کا ایک ٹکڑا چھپا لیا اگلی بار ہسی کے بیچ میں نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پر رکھا اور تھوڑے سے پریاس کے بعد میں نے ویوسطہ کر لی کہ میں اپنے پیچھے ہونے والی باتوں کو جان سکوں میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ مجھے نراشہ ہاتھ لگی وہاں کچھ نہیں تھا کم سے کم مجھے پہلے ایسا لگا حالانکہ دوبارہ دیکھنے پر میں نے پایا کہ ساؤنٹ ہیمٹن مارک پر ایک آدمی کھڑا تھا اس کی داڑھی تھی اور وہ دھو سر رنگ کا سوٹ پہنے تھا اور میری دشاہ میں دیکھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا یہ راستہ ایک محتوپون راج مارگ ہے اس پر عام طور پر آواجہ بھی رہتی ہے یہ آدمی ہمارے کھیت کے کنارے لگی بارڈ پر جھکا ہوا تھا اور ات سکتا سے اوپر دیکھ رہا تھا میں نے اپنا رومال نیچے کیا اور میسیز ریو کیسل کی اور دیکھا اور پایا کہ اس کی آنکھیں مجھ پر ایسٹ کی ہوئی تھی جیسے کچھ ٹٹول رہی ہوں وہ کچھ نہیں بولی لیکن مجھے وشواس ہے کہ اسے پتا لگ گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں شیشہ تھا اور جو کچھ میرے پیچھے ہو رہا تھا میں دیکھ چکی تھی وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی جیپرو وہ بولی وہاں سڑک پر کوئی لفنگا کھڑا ہوا ہے جو کماری ہنٹر کو گھور رہا ہے آپ کا کوئی دوست تو نہیں ہے کماری ہنٹر وہ بولا نہیں یہاں میں کسی کو نہیں جانتی ارے کتنا ڈھیٹ ہے پلیس اس کی اور مڑ کر اسے جانے کو کہو بلکہ اس پر دھیان نہ دینا زیادہ ٹھیک رہے گا نہیں نہیں ہم اسے ہمیشہ یہاں گھومتا پائیں گے پلیس مڑ کر اسے چلے جانوں کو کہو جیسا کی مجھے کیا ہاں گیا تھا میں نے ویسا ہی کیا اور اسی پل میسیز ریو کیسل نے کھڑکی کا پردہ کھینچ لیا یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے اور تب سے میں کھڑکی میں نہیں بیٹھی ہوں نہ ہی نیلی پوشاک پہنی اور نہ ہی آدمی کو سڑک پر دیکھا ہے بولتی رہو ہونس نے کہا تمہاری باتیں بڑی روچک ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ اسے تھوڑا بے تکاہ ہی پائیں گے اور میری بتائی گئی گھٹناوں میں آپ کو کوئی رشتہ شاید ہی دکھائی دے کوپر بیچ کے میرے پہلے دن ریو کیسل مجھے ایک چھوٹے سے بہاری کمرے میں لے گئے جو رسوئی کے دروازے کے پاس ہے جب ہم اس کے پاس پہنچے تو میں نے زنجیر کی کھنکنہ ہٹ سنی اور ایسی آواز سنی جیسے کوئی وشال جانور چل رہا ہو یہاں دیکھو دو تکتوں کے بیچ جھری کی اور سنکیت کرتے ہوئے مسٹر ریو کیسل مجھ سے بولے یہ سندر نہیں ہے میں نے جھاک کر دیکھا اور مجھے دو چمکدار آنکھیں اور اندھیرے میں ایک دھندلی سی پرچھائی دکھائی دی ڈروں مت میرے چھوٹنے پر میرا مالک ہنستے ہوئے بولا یہ میرا کتہ کارلو ہے میں ایسا اپنا کہتا ہوں کنتو اصلیت میں بوڑھا ٹولر میرا نوکر ہی اسے سنبھالتا ہے ہم اسے دن میں ایک بار کھانا دیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا سا اس لیے وہ ہمیشہ بھوکا بنا رہتا ہے ٹولر ہر رات اسے باہر کر دیتا ہے اور کسی آس پاس گھومنے والے کو اس کے حملے سے پھر بھگوان ہی بچائے بھگوان کیلئے تو مرات میں کبھی دیلیس سے بہار پاؤں مت نکالنا ہو سکتا ہے تمہاری جان پر بن جائے چیتاونی غلط نہیں تھی کیونکہ دو رات پہلے جب تڑکے دو بجے کی لگ بگ میں نے اپنے بیڈروم کی کھڑکی سے باہر جھاکا تو باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور لون میں دن جیسا اجالہ دکھائی دے رہا تھا میں کھڑی ہوئی سین کے خوبصورتی کو نہار رہی تھی کی میں نے دیکھا کی مکان کی چھایا میں کچھ چل رہا تھا یہ جب چاندنی میں آیا تب میں نے دیکھا کی یہ کیا ہے وہ ایک وشال کتہ تھا جو گائے کے بچڑے کے سمان تھا اور اس کے جبڑے لٹکے ہوئے تھے یہ لون میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا اور پھر یہ دوسری اور اندھیرے میں کھو گیا اس کی بھیانکتہ سے میرے شریر میں ایک تھنڈی لہر دوڑ گئی تھی جو میں نہیں سوچتی کہ کسی چور کو دیکھ کر بھی مجھے اتنا کبھی ہوا ہوتا اور اب میں آپ کو سب سے عجیب قصہ سناتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بال لندن میں کٹوائے تھے اور کٹے ہوئے بال لپیٹ کر میں نے انہیں اپنے بکسے کے تلے میں رکھ دیا تھا ایک شام جب بچہ سو چکا تھا میں اپنے کمرے کا فرنیچر دل بہلانے کے لئے ٹٹولنے لگی اور اپنی چیزوں کو یطاستان جمانے لگی کمرے میں درازوں والی ایک پرانی میز تھی اس کی اوپر کی دو درازیں کھالی تھی اور کھلی ہوئی تھی اور نیچے والی میں تالہ لگا تھا اوپر کی دو میں میں نے کپڑے بھر دیئے پر چونکہ میرے پاس ابھی بھی اور بھی سامان تھا مجھے چڑھ ہوئی کہ نیچے والی دراز کیوں نہیں کھل رہی کیوں نہیں پریوگ میں لائی جا سکتی تھی مجھے اچانک خیال آیا کہ اس میں سادھارن تالہ ہی ہو سکتا تھا اس لئے میں نے اپنی چابیوں کا گچھا نکالا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی پہلے ہی چابی دھنگ سے لگ گئی اور میں نے کھینچ کر دراز کھول لی اس میں ماتریک ہی چیز تھی اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ کبھی انمان نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ کیا تھا یہ میرے بالوں کی لٹیں تھیں میں نے انہیں اٹھایا اور پرکشن کیا یہ اسی رنگ کے تھے اور اسی مٹائی کے لیکن پھر مجھے خود ہی اس کے نہ ہونے کا خیال آیا میرے بال دراز میں کیسے بند ہو سکتے تھے کامتے ہاتھوں سے میں نے اپنا بکسہ کھولا اور اس میں سے سامان باہر نکالا اور تلے میں سے اپنے بال باہر نکالے میں نے دو لٹیں ایک ساتھ رکھیں اور وشواز جانیے وہ بلکل سامان تھے یہ ایسا دھارن بات نہیں تھی میں الجھن میں تھی اور سمجھ نہیں پائی کہ اس سب کا مطلب کیا تھا میں نے بالوں کی وچتر لٹ واپس دراز میں ڈال دی اور ریو کیسل دھمپتی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ میں انبھاو کر رہی تھی کہ جس دراز کونہوں نے بند کیا تھا اسے کھول کر میں نے گلتی کی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسٹر ہومس کہ میں ایک پراکرتک پرکشک ہوں اور میں نے شیگری پورے گھر کا چطر اپنے مستشک میں بٹھا لیا اس کا ایک حصہ تھا جو پریوگ میں نہیں آتا تھا ٹولر کے کمرے کے ایک دوار سے اس حصے میں جایا جا سکتا تھا لیکن وہ ہمیشہ بند رہتا تھا ایک دن جیسے ہی میں سیوڑیاں چڑھ کر اوپر پہنچی میں نے پایا کہ اس دروازے سے مسٹر ہریو کیسل باہر نکل رہے تھے اس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے چہرے پر ایسے بھاؤ تھے کہ جس گول مٹول من موجی آدمی کو میں جانتی تھی وہ اس سے بلکل ہی الگ دکھائی دے رہا تھا اس کے گال لال ہو رہے تھے اس کی بھویں غصے سے ٹیڑی ہو رہی تھی اور اس کی نسیں کن پٹی سے باہر نکل پڑ رہی تھی اس نے دروازے پر تالہ لگایا اور بنا ایک بھی لفظ بولے اور بنا مجھ پر نظر ڈالے وہ آگے بڑھ گیا اس سے مجھے ات سکتا جاگی اس لیے جب میں ٹہلنے کے لیے پہنچی تو اس جگہ تک چلتی گئی جہاں سے مکان کے اس حصے کی کھڑکیوں کو میں دیکھ سکتی تھی ایک لائن میں یہ چار تھیں ان میں سے تین گندی ہو رہی تھی جبکہ چوتھی بند تھی حالانکہ دیکھنے میں یہ بہت سنسان تھی میں چہل قدمی کرتے میں کبھی کبھی نظر ڈال لیتی تبھی مسٹر ریو کیسل بہار آئے اور میری اور بڑھے وہ ہمیشہ کی طرح خوش دکھائی دے رہے تھے آہ وہ بولے ڈی ایر لڑکی میں بنا ایک بھی شبت بولے تمہارے پاس سے گزر گیا تھا اس کے لیے مجھے اششت مت کہنا میں فیویسائک ماملوں کی الجھن میں تھا میں نے اسے وشواز دلائے کہ میں نے برا نہیں مانا تھا ویسے میں بولی وہاں اوپر آپ کے پاس کئی کمرے ہیں اور ان میں سے ایک بند ہے وہ حیران ہو گیا اور مجھے ایسا معلوم ہوا میری ٹپنی پر وہ تھوڑا چونک بھی گیا تھا مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے وہ بولا میں نے وہاں اپنا ڈارک روم بنایا ہوا ہے لیکن ڈی ایر تم کیا کیا دیکھتی ہو اس بات کا کون وشواز کرے گا کون وشواز کر سکتا ہے وہ جوشیلی آواز میں بولا لیکن مجھے دیکھتی اس کی نظر میں کوئی جوش نہ تھا مجھے وہاں سندے اور کروت دکھائی دیا خیر مسٹر ہومس اس پل سے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ ان کمروں میں کیا تھا یہ مجھے نہیں جاننا تھا اس نے مجھ میں اور آگ بڑھکا دی کہ میں وہاں جا کر دیکھوں اس میں ات سکتا سے ادھک کچھ اور تھا یہ ایک پرکار کی کرتبوی بھاونہ تھی ایسی بھاونہ کہ اس اسطحان میں گھس کر سمبھوتا میں کچھ بھلا کر پاتی لوگ اس طریوں کی انتر درشتی کی بات کرتے ہیں سمبھوتا یہ وہی انتر درشتی تھی جس سے میری یہ بھاونہ پیدا ہوئی کسی بھی مولیے پر میں اس دوار کے بھی ترگھس پانے کے افسر کی تلاش میں تھی یہ کل کی ہی بات ہے اور یہ موقع مجھے مل گیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسٹر ریو کیسل کے علاوہ ٹولر اور اس کی پتنی دونوں ان خالی کمروں میں کچھ کرتے ہیں اور ایک بار میں نے اس کے دروازے سے ایک کالے رنگ کا بڑا تھیلے کا کپڑا لے جاتے دیکھا تھا حال ہی میں بہت پی رہا تھا اور کل شام اس نے بہت پی رکھی تھی اور جب میں اوپر آئی اور بچہ جب ان کے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ دروازے میں چابی لگی ہوئی تھی مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا مسٹر اور میسیس ریو کیسل دونوں نیچے تھے اور بچہ ان کے پاس تھا اس لیے میرے پاس ایک گولڈن چانس تھا میں نے چابی دھیرے سے تالے میں گھمائی دروازہ کھولا اور میں بھی ترسہ رک گئی میرے سامنے ایک چھوٹا سا گلے آ رہا تھا جو آگے جا کر دائیں مڑ رہا تھا اس کونے پر ایک پنگتی میں تین دروازے تھے اور ان میں سے پہلا اور تیسرا کھلا ہوا تھا یہ دونوں آگے ایک ایک دھول بھرے کمروں میں کھلتے تھے ایک میں دو کھڑکیاں تھی اور دوسرے میں ایک یہ دھول سے اتنی اٹی پڑی تھی کہ ان میں سے بہت ہی کم روشنی بھی ترہ پا رہی تھی بیچ والا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر لوہے کے ٹکڑے سے بادھا لگی ہوئی تھی اس کا ایک سیرہ دیوار میں لگے ایک کنڈے سے جڑا تھا اور دوسرا موٹی رسی سے بندھا ہوا تھا دروازے پر بھی تعلہ لگا ہوا تھا اور چابی یہاں نہیں تھی یہ وہی کمرہ تھا جس کی شٹر لگی کھڑکی باہر سے ہی دکھائی پڑتی تھی اس کے نیچے سیاتی روشنی سے مجھے ابحاس ہوا کہ یہاں دھیرانہ تھا ظاہر ہے آسمان کی روشنی اوپر سے اندر کمرے میں پڑ رہی تھی میں گلیارے میں کھڑی اس دروازے کو دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ اس کے پیچھے کا کیا رہ سے تھا کہ یہ کا ایک میں نے کمرے میں پیرو کی آہٹ سنی اور دیکھا کہ کمرے کی جھری میں سے آتے پرکاش میں کوئی چھایا آگے پیچھے جا رہی تھی ایک بھیانک ڈر نے مجھے آگھیرا مسٹر ہومس میرا کٹھو اور دلی کا ایک بیٹھ گیا اور میں مڑ کر بھاگی میں ایسے بھاگی جیسے کوئی بھیانک پنجا میرے پیچھے پڑا ہو اور مجھے پکڑنے والا ہو میں گلیارے سے بھاگتے ہوئی دروازے سے باہر نکلی اور سیدھی ریو کیسل کی باہوں میں آگری جو بہار میری پرتیکشہ کر رہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا یہ تم تھی میں دروازہ کھلا دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا اوہ میں بڑی ڈری ہوئی ہوں میں نے ہافتے ہوئے بولا میری پیاری بچی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا پیار دکھا رہا تھا اور تم کس سے ڈر گئی ہو میری پیاری بچی لیکن اس کا سوار کٹھور تھا میں اس سے سافدھان تھی میں نے ان کھالی کمروں میں جانے کی مرکتہ کی میں نے اتر دیا لیکن یہاں دھیمے پرکاش میں اتنا سنسان اور بھوتہا لگ رہا تھا کہ میں ڈر گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی آہ وہاں بڑا سنناٹا ہے بس اس نے مجھے اتھ سکتا سے دیکھتے ہوئے بولا کیوں اور آپ نے کیا سوچا میں نے پوچھا تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ دروازہ میں نے کیوں بند رکھا تھا میں نہیں جانتی ان لوگوں کو باہر رکھنے کی وجہ سے جن کا یہاں کوئی کام نہیں سمجھیں وہ اب بھی بڑے پریم سے مسکرا رہا تھا مجھے پتا ہوتا تو خیر اب تو میں پتا ہے اور اب کبھی تم نے اس دہلیس پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی اور ایک پل میں اس کی مسکان گسے میں بدل گئی اور وہ شیطانی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں تمہیں کتے کے آگے ڈال دوں گا میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کیا کیا میرا اندازہ ہے کہ میں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی میں جب تک اپنے پلنگ پر کانپتی ہوئی نہ گر پڑی مجھے کچھ یاد نہ رہا پھر مجھے آپ کا دھیان آیا مسٹر ہومس میں بنا کسی صلاح کے وہاں اور نہیں رک سکتی تھی میں مکان سے آدمی سے عورت سے نوکروں سے اور یہاں تک کی بچے سے بھی ڈری ہوئی تھی وہ سب میرے لئے بھیانک تھے میں آپ کو بلا لیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا میں گھر سے بھاگ بھی جاتی لیکن میری ات سکتا بھی اتنی ہی تھی جتنا میرا ڈر میں نے جلدی ہی فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو تار بھیجوں گی میں نے اپنا ہیٹ اور لبادہ پہنا اور دفتر پہنچی جو گھر سے آدھا میل دور ہے اور پھر لوٹتے میں میں کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی میں دروازے تک پہنچی تو میرے من میں ایک بھیانک شنگ کا اتپن ہوئی کہ کہیں کتہ نہ کھلا ہو لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس شام ٹولر اتنا اتنی پی گیا تھا کہ اسے ہوش نہ تھا اور میں جانتی تھی گھر میں اکیلا ہی وہ اس جنگلی پرانی کو سمحل سکتا تھا انیتہ کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اسے کھول پاتا میں بے دھڑک اندر پہنچ گئی آج صبح ونچسٹر آنے میں مجھے کوئی کٹھنائی نہ ہوئی لیکن مجھے تین بجے تک لوٹنا ہے کیونکہ مسٹر اور میسیز ریو کیسل کو کہیں جانا ہے اور مجھے اور وہ پوری طرح باہر رہیں گے اس لئے بچے کی دیکھبال مجھے کرنی پڑے گی اب میں آپ کو ساری بات بتا چکی ہوں مسٹر ہومس اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھے بتا سکیں ان سب کا کیا مطلب ہے اور سب سے زیادہ کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ہومس اور میں منتر بگد ہو کر اس آسادھارن کہانی کو سن رہے تھے میرا مطر اٹھا اور اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا اس کے ہاتھ اس کی جیبوں میں دھسے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بڑے گمبھیر بھاؤ تھے ڈالر ابھی بھی پیئے ہوئے ہیں اس نے پوچھا ہاں میں نے اس کی پتنی کو میسیس ریو کیسل سے کہتے سنا تھا کہ وہ اس سے تنگ آ گئی تھی یہ اچھی بات ہے اور ریو کیسل دمپتی آج رات باہر جا رہے ہیں ہاں کوئی ایسی کٹری ہے وہاں جس میں مضبوط تالہ ہو ہاں ایک کٹری ہے مجھے لگتا ہے کماری ہنٹر کہ پورے ماملے میں آپ نے ایک بہدر اور سمجھدار لڑکی کی طرح کام کیا ہے آپ نہیں سوچتی کہ آپ ایک کرتا باہر کر سکتی ہیں میں اس کے لئے آپ سے نہ کہتا اگر میں آپ کو ایک آسادھران مہینہ نہ مانتا تو میں کوشش کروں گی کیا کرنا ہے میں اور میرا دوست سات بجے کوپر بیچ میں ہوں گے اس وقت تک ریو کیسل دمپتی جا چکے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ ٹولر اسمرت پڑا ہوگا آپ میسیس ٹولر رہ جاتی ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں یعنی تم کسی بہانے سے اسے کوٹری میں بند کر دو اور بہار سے تعلہ لگا دو تو اس معاملے میں بڑی ساہتہ ہوگی میں ایسا ہی کروں گی بہت بڑیا تو ہم اس معاملے کو ڈھنگ سے دیکھتے ہیں اس کی ایک ویاکھیا سنبھو ہے کہ وہاں تم کسی کی نکل کے روپ میں لائی گئی ہو اور واسط ویک ویکتی کمرے میں بند ہے اتنا صاف ہے اب یہ بندی کون ہے اس بارے میں مجھے کوئی سندہ نہیں کہ یہ کماری ایلیس ریو کیسل ہے جو امریکہ چلی گئی بتائی جاتی ہیں وہی ہے نسندہ تمہیں اس لئے چنا گیا ہے کہ تم لمبائی اکرتی اور بالوں کے رنگ کے کارن اس جیسی تھی اس کے بال بہت سمبھاوت ہیں کہ کسی بیماری کے چلتے کاٹنے پڑے ہوں اور اس لئے تمہارے بالوں کا بھی بلیدان ہوا سڑک پر کھڑا آدمی نے سندے اس کا کوئی مطر تھا سمبھاوتا اس کا پریمی اور کوئی سندے نہیں کہ تم نے لڑکی کی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور تم اتنی اس کے جیسی لگتی تھی کہ تمہاری ہسی سے اور جب بھی وہ تمہیں دیکھتا اسے بھروسہ ہو گیا کہ کماری ریو کیسل بہت خوش تھی اور اب اس کا دھیان اور ادھک اپنے پر نہیں چاہتی تھی کتہ رات کو اس لئے کھولا جاتا ہے کہ وہ کماری ریو کیسل سے کوئی سمپرک نہ کر پاتا اتنا تو بالکل صاف ہے معاملے میں سرود ایک کم بھیر بندو بچے کا بہوار ہے اس کا اس سے کہہ لے نہ دینا میں بولا میائی ڈیئر ووٹسن تم میڈیکل لائن میں ہو اور یہ جانتے ہی ہو کہ ماتا پتا کا بہوار کا بچے کی پرکٹی پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے اور تو میں نہیں لگتا کہ اس سے اُلڑ بھی اترا ہی ٹھیک ہے مجھے زیادہ تر ماتا پتا کے چرطر کی پہچان ان کے بچوں کے ادھیان سے ہی معلوم ہوتی ہے اس بچے کا ویوار اسمان روپ سے کرور ماتر کرورتا کے خاطر ہے اور یہ اسے اپنے مسکراتے پتا سے ملا ہے جیسا کی مجھے شک ہے یا پھر اس کی ماں سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر ہومز لڑکی چل لائی میں ہزاروں باتیں یاد کر سکتی ہوں آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے ہمیں اس بیچاری کی ساہتہ میں ایک پل بھی نہیں گوانا چاہیے ہمیں صاف دھان رہنا ہوگا کیونکہ ہمارا پالہ ایک اتیان تچالہ کا آدمی سے پڑا ہے ہم سات بجنے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے اس وقت پر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور سادہ دیر نہیں ہوگی کہ ہم رہسے سے پردہ اٹھا چکے ہوں گے ہم اپنے کہہ انسار ٹھیک سات بجے کوپر بیچ پہنچ گئے ہم نے تھوڑا پرے ایک کنارے گاڑی کھڑی کر دی ڈوپتے سورج کے پرکاش میں ورکشوں کے سمو جن کی پتیاں گرم دھانتوں کی باتی چمک رہی تھی یہ سب لکشن بھی گھر بتانے کے لیے کافی تھے اگر کماری ہنٹر دروازے پر کھڑی مسکرابی نہیں رہی ہوتی تو بھی تم نے ویوستہ کر لی ہومز نے پوچھا نیچے کہیں سے دروازہ تھپتپ آنے کے زور سے آواز آئی شریمتی ٹولر ہیں کولٹری میں وہ بولی اس کا پتی رسوئی میں پڑا کھراتے بھر رہا ہے یہ اس کی چابیاں ہیں جو مسکر ریو کیسل کی چابیوں کی نکل ہے تم نے واقعی بہت بڑیا کام کیا ہے ہومز اتساہیت ہو کر چل لیا اب راستہ دکھاؤ اور جلد ہی ہم اس کالے کام کا انت دیکھیں گے ہم سیڑھیاں چڑے کمرے کا تالہ کھول گلے آرہ پار کیا اور اس دروازے سے باہر کھڑے ہو گئے جس کے آگے بادہ تھی اور جس کے بارے میں کماری ہنٹر نے بتایا تھا ہومز نے رسی کاتی اور بادہ ہٹائی پھر اس نے تالے میں کئی چابیاں گھمائی پر سفلتا نہیں ملی اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور اس چپی پر ہومز کے چہرے پر بادل گھرائے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی وہ بولا میرے خیال میں کماری ہنٹر ہمیں تم کو یہیں چھوڑ کر اندر گھسنا چاہیے اب ووٹسن اپنے کندے سے دھکا دو اور دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ترجانے کیلئے راستہ بنا پاتے ہیں یا نہیں یہ ایک پرانا دروازہ تھا اور ہم دونوں کی ملی ہوئی شکتی سے یہ ٹوٹ گیا ہم دونوں دوڑتے ہوئے کمرے میں گھسے یہ کھالی تھا ایک پلنگ ایک میز اور کپڑوں سے بھری ایک ڈلیا کے علاوہ یہاں کچھ نہ تھا اوپر ایک چھیت تھا اور قیدی جا چکا تھا یہاں کوئی بدماشی ہوئی ہونس بولا انہیں کماری ہنٹر کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ اپنے شکار کو لے بھاگے لیکن کیسے اس چھیت کے ذریعے ہم ابھی دیکھتے ہیں اس نے یہ کیسے کیا وہ اچھک کر چھیت میں چڑھا اور چھت پر پہنچا ارے ہاں وہ چلایا یہ یہاں سیڑی لگی ہے اس طرح اس نے کیا ہے لیکن یہ سنبھاؤ ہے کماری ہنٹر بولی ریو کیسل دمپتی کے جانے کے بعد یہ سیڑی یہاں نہیں تھی وہ واپس آیا ہوگا اور اس نے تب یہ کیا ہوگا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ ایک چالاک اور خطرناک آدمی ہے مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر سیڑیوں پر پڑھتے اس کے قدموں کی آواز نہ سنائی پڑے میں سوچتا ہوں ووٹسن کہ تمہیں اپنے پسٹول تیار کر لینا چاہیے ان کے موز سے شبد نکلے ہی تھے کہ کمرے کے دروازے پر ایک آدمی پرکٹ ہوا وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری چھڑی تھی اسے دیکھ کر کماری ہنٹر چیکھی اور دیوار سے چپک گئیں لیکن شرلو خوم سوچل کر آدمی کے سامنے آ گیا بدماش وہ بولا تمہاری بیٹی کہاں ہے موٹے آدمی نے چار اور نظر دوڑائی اور پھر اس نے چھت کے چھیت کی اور دیکھا یہ تو میں تم سے پوچھوں گا وہ چلایا چوٹوں جاسوس اور چوٹے میں نے تمہیں پکڑ لیا نہیں آپ تم میرے شکنجے میں ہو میں بتاؤں گا تمہیں وہ مڑا اور جتنی دھم دھم کر کے سیڑھیاں اتر سکتا تھا اترا وہ کتہ لینے گیا ہے کماری ہنٹر چلائی میرے پاس پسٹول ہے میں بولا اس سے اچھا سامنے کا دروازہ بند کرو ہومس چلائیا اور ہم سبھی سیڑھیوں کی اور دوڑ پڑے ہم ہال تک مشکل سے پہنچے ہی تھے کہ ہم نے کتے کی گرراہٹ سنی اور اس کے بعد ایک پیڑا یکتہ ایک بھیانک چی جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بگل کے دروازے سے ایک ادھیڑ آدمی لال چہرہ لیے کامتے پاؤں سے بہار آیا ہی بھگوان وہ چلائیا کسی نے کتہ کھول دیا ہے اس نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا جلدی جلدی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ہومس اور میں بہار کی اور توڑے ٹولر ہمارے پیچھے تھا وشال جنگلی جانور کی کالی تھوٹن ریوکیسل کے گلے میں دھسی ہوئی تھی جو زمین پر پڑا چیک رہا تھا بھاگتے ہوئے میں نے اس کا بھیجا اڑا دیا اور وہ گر پڑا اس کے سفید دان تب بھی اس کی گردن میں گڑے ہوئے تھے بڑی کٹنائی سے ہم نے انہیں الگ کیا اور ابھی بھی جیوت لیکن ادھڑے ہوئے ریوکیسل کو ہم مکان میں لے آئے ہم نے اسے بیٹھک میں سوفے پر لٹا دیا اور اس کی پتنی کو خبر دینے کیلئے ٹولر کو بھیجنے کے بعد اس کی پیڑا کم کرنے کا جتنا پریاس کر سکتے تھے میں نے کیا ہم سب اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے کی دروازہ کھلا اور ایک لمبی عورت نے کمرے میں پرویش کیا میسیس ٹولر کماری ہنٹر چلائیں ہاں کماری مسٹر ریوکیسل نے یہاں آنے سے پہلے مجھے باہر نکالا تھا آہ کماری دکھ کی بات ہے کہ تم نے مجھے اپنی اجنہ نہیں بتائی ورنہ پہ تمہیں بتا دیتا کہ آپ وی ارتکسٹ کر رہے ہیں ہاں ہومسوس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا یہ صاف ہے کہ میسیس ٹولر اس ماملے میں کسی سے بھی زیادہ جانتی ہیں ہاں مسٹر میں جانتی ہوں اور میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں تو بیٹھ جائیے اور ہمیں بتائیے کیونکہ بہت سے بندو ہیں میں سویکار کرتا ہوں کہ یہ ابھی اندھکار میں ہیں میں ابھی آپ کے سامنے اس پسچ کرتی ہوں وہ بولی اور یدی میں کوٹری سے بہار ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیتی اگر اس ماملے میں پولیس اور عدالت کی کارروائی ہوئی تو میں ہی آپ کی مطر ثابت ہوں گی اور میں کماری ایلیس کی بھی مطر تھی وہ گھر پر کبھی خوش نہیں تھی کماری ایلیس تب سے خوش نہیں تھی جب سے اس کی پتا نے دوسری شادی کی اس کے ساتھ واسطہ میں تب سے برا ہوا جب وہ ایک دوست کے گھر مسٹر فاؤلر سے ملی جس کا مجھے پتہ لگا وسیعت کے آدھار پر کماری ایلیس کے اپنے عدیقار تھے لیکن وہ اتنی شان طور دھیر روان تھی کہ وہ کبھی اس کے سمبند میں ایک شبد نہ کہتی اس نے سب کچھ مسٹر ریو کیسل کے ہاتھوں میں چھوڑ رکھا تھا وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس کے پاس تھی تب تک سرکشت تھی لیکن پتی سامنے آنے پر کیا ہوتا عطا پتہ نے سیروکنے کا پریاز کیا وہ اس سے کسی کاغذ پر ہستاکشر کرانا چاہتا تھا تاکہ وہ چاہے بیوا کرے یا نہیں وہ اس کے دھن کا پریوک کر سکتا تھا جب اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس سے مانسک روپ سے اتپیڑت رکھنے لگا اور آخر کار اسے دماغی بخار ہو گیا اور وہ چھے سبتہ تک مرتیو کے دوار پر لٹکی رہی پھر آخر کار وہ ٹھیک ہو گئی وہ بالکل چھایا ماترہ رہ گئی تھی اور اس کے سندر بال کٹ چکے تھے لیکن اس یوک کے ویوار میں انتر نہ آیا اور وہ کسی بھی نسٹاوان آدمی کی بھاتی اس کے ساتھ بنا رہا اوہ ہومس بولا میرے خیال میں آپ کے بتانے سے معاملہ پونڈتا اس پسٹ ہو گیا ہے اور شیش کا میں انمان لگا سکتا ہوں میرے خیال سے پھر بھی ریو کیسل نے اسے قید کر دیا ہاں مسٹر اور لگتار اپستھد سری فائلر سے چھٹکارا پانے کے لیے کماری ہنٹر کو لندن سے لے آئے ایسا ہی تھا مسٹر لیکن کسی طرح مسٹر فائلر آپ سے ملے اور کوشش کر کے وہ آپ کو وشواز دلانے میں سفل ہو گئے کہ وہ بھی وہی چاہتے تھے جو آپ چاہتی تھیں مسٹر فائلر بڑے مردو بھاشی اور ادار ہردے تھے مسٹر ٹولر نے دھیرے سے کہا اور اس طرح اس نے ووستہ کی کہ آپ کے آدمی کو شراب کی کوئی کمی نہ رہے اور آپ کے مالک کے چلے جانے کے بعد ایک سیڑی تیار رہے مسٹر آپ نے بلکل وہی بتایا جیسا ہوا تھا ہم آپ سے کشما چاہتے ہیں مسٹر ٹولر ہومس بولا کیونکہ آپ نے ہماری ساری علجندود کر دی اور اب یہ گاؤں کا ڈاکٹر اور مسٹر ریو کیسل آ رہی ہیں اس لیے میں سوچتا ہوں ووٹسن کہ اس سے اچھا ہم کماری ہنٹر کو وینچیسٹر لیے جلتے ہیں اور اس طرح کوپر بیچ کے پاپی مکان کا رہ سے حلق ہو گیا مسٹر ریو کیسل بچ گئے کنٹو وہ ٹوٹ چکا تھا اور ماتر اپنی سمر پت پتنی کی دیکھ بھال سے جیویت تھا وہ اب بھی اپنے پرانے نوکروں کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ وہ سمبھوتا ریو کیسل دمپتی کے عطیت کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ انہیں نکالنے میں اسے کٹھنائی ہے مسٹر فاولر اور کماری ریو کیسل کی شادی ہو گئی اور اب وہ موریشس دیوپ میں ہیں کماری ہنٹر وال سال کے ایک ودیالے میں شیر شپت پر ہیں تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو شرلک ہومز کی یہ کہانی کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور آنٹھ تک سننے کے لیے سب کا پریمپور وقت دھنیواد موسیقی